آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کریں گے تجوری سے جڑے کچھ ایسے واسطو نیموں کے جس کے چلتے آپ کے گھر میں پیسوں کے کبھی قلت نہیں ہوگی دیکھیں دوستو آپ نے بہت بار سوچا ہوگا کیا ہم اتنی محنت کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی مجھے اس کام کا اچھے سے فل نہیں مل پا رہا اتنی محنت کے باوجود بھی اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا تو آپ کو دھیان دینا ہوگا واسطو کے کچھ نیموں کیور دوستو آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کریں گے واسطو ٹیپس آف تیزوری کے دیکھیں اگر اچھی کمائی ہونے کے باوجود بھی آپ کے گھر میں پیسوں کی قلت بنی رہتی ہے جس سے کی آپ کے گھر میں ہمیشہ منموٹاؤ بنا رہتا ہے بیماریاں آپ کو جھگڑ کے رکھتی ہیں تو ابھی سمیہ ہے آپ کو اپنی تیزوری کی دشا کو بدلنے کا آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کریں گے تیزوری سے جڑے کچھ ایسے واسطو نیموں کے جس کے چلتے آپ کے گھر میں پیسوں کی کبھی قلت نہیں ہوگی دیکھیں دوستو آپ نے بہت بار سوچا ہوگا کیا میں اتنی محنت کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی مجھے اس کام کا اچھے سے فل نہیں مل پا رہا اتنی محنت کے باوجود بھی اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا تو آپ کو دھیان دینا ہوگا واسطو کے کچھ نیموں کے اور واسطو کہتا ہے اگر آپ اپنے فل کا پورا کا پورا پرنام چاہتے ہو تو آپ کو واسطو سے جڑی ہر بات کا واسطو کے ہر نیم کا کرنا ہوگا اچھے سے پالن اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کیا آپ کے ساتھ بھی یہ پریشانی ہوتی ہے سیلری آنے کے باوجود بھی آپ مہینے کے اینڈ میں لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں یا پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا تو چلے جانتے ہیں کون سے ہیں تیجوری کے ایسے واسطو نیم جہاں سے ہم اپنے پیسوں کی قلت کو کر سکتے ہیں بلکل ختم دوستو سب سے پہلا نیم دیکھیں واسطو آف تیجوری میں سب سے پہلے آپ کو اس بات پر جرا زیادہ دھیان دینا ہے جب بھی آپ اپنی تیجوری لگائیں جس کمرے میں تو دیوار پر بلکل سٹا کے نہ لگائیں یعنی کی جو آپ کی تیجوری ہے وہ دیوار پر بلکل بھی ٹچنا کرے آپ ایک انچ کا گیپ رکھیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو دھن سمبندی زیادہ پریشانیاں نہیں ہوں گی دوستو واسطو ساسطر میں کہا گیا ہے کہ تیجوری کا پیچھے کا حصہ ہمیشہ دکشن کی طرف اور دروازہ اتر کی طرف ہی کھلنا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں دوسرے واسطو نیم کی دوستو جہاں بھی آپ اپنی تیجوری کو رکھیں جس بھی کمرے میں رکھیں جس بھی ککش میں آپ اس تیجوری کو رکھتے ہیں اس ککش میں ماتر ایک ہی پرویش دوار ہونا چاہیے آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا ککش میں آپ کو دو دروازے نظر آ جائیں گے لیکن جس بھی کمرے میں آپ تیجوری کو رکھ رہے ہیں وہاں پر بلکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے خاص بات یہ ہے کہ اس کمرے میں لگا دروازہ دو دروازوں سے مل کر بنا ہو ایسا نہیں کہ بس ایک ہی دروازہ ہو ساتھ سجا کے چلتے بہت سے گھروں میں ایسے دروازے لگتے ہیں جس میں دو کیوارڈ نہیں ہوتے اگر آپ دو کیوارڈ والے دروازے کے اندر اپنی تیجوری رکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کا پیسہ کم خرچ ہوگا آپ کے چوری ہونے کے کم چانچ ہے ساتھ ہی ساتھ جو پیسہ آپ کو رکھا ہے وہ آپ کو لاب زیادہ دے گا اور دوستو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے گھر میں دروازے کس طریقے کے ہیں ایک کیوارڈ کے ہیں یا پھر دو کیوارڈ کے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دو تیجوری والا کمرہ اتری حصے میں ہونے سے زیادہ فائدہ ملتا ہے زیادہ منافع ملتا ہے جبکہ اگر اس دروازے کا مو پوروے یا اتر دسا میں کھلتا ہے تو وہ واسطو کے نصار اتینت صبح مانا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ اگر تیجوری کے کمرے میں پوروے یا اتر کی طرف کچھ اچائی یا ایک چھوٹی سی کھڑکی ہو تو آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند رہے گی دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک خاص خیال رکھنا ہے تیجوری والا کمرہ ہمیشہ چوکور یا آیتکار شیپ کا ہی ہونا چاہیے اس کی اچائی باقی کمروں سے بلکل بھی کم نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہے کہ باقی کمروں کی اچائی تھوڑی زیادہ ہے اور جس کمرے میں آپ نے تیجوری رکھی ہے اس کی اچائی کم ہے تو واسطو دوست ہو جائے گا واسطو ٹیپس فور منی میں کہا گیا ہے کمرے کی اچائی برابر ہونی چاہیے زیادہ ہوگی تو چلے گی ایسا نہیں کہ آپ زیادہ اچائی رکھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا ایسا بھی نہیں ہے لیکن آپ کسی بھی کارن وس اس اچائی کو کم نہ رکھیں دوستو آپ کو بتا دو جس تیجوری یا علماری پر پیر نہیں ہوتے وہاں پر پیسہ نہیں رکھنا چاہیے واسطو ساسطرست کے انصار جس تیجوری میں پیر نہیں ہے وہاں اگر آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو وہاں پیسہ بلکل بھی نہیں رکے گا وہ بیماریوں کی اور چلا جائے گا یا پھر کسی اور کام میں جہاں پر آپ کو بلکل بھی منافع نہیں ہوگا تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں جب بھی آپ تیجوری خریدنے جائیں یا پھر آپ علماری خریدنے جائیں تو اس چیز پر خاص توجہ دیں کہ اس علماری یا اس تیجوری کے اوپر پیر ہیں یا پھر نہیں اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کے گھر میں جو تیجوری ہے اس پر پیر ہیں یا پھر نہیں دوستو آج کا آخری میں آپ کو بتا دیتا ہوں واسطو نیم جس کے چلتے آپ اپنے زیون میں بہت سے بدلاؤ لا سکتے ہیں دوستو تیجوری میں بھول کر بھی آپ کوئی سگندیت سمان نہ رکھیں کوئی بھی سپری یا پھر اگربتی نہیں رکھنی چاہے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے اگر تیجوری میں اگربتی رکھیں گے کچھ سگندیت سمان رکھیں گے تو اس سے پیسے میں بھڑوتری ہوگی زیادہ فائدہ ہوگا واسطو کے نسار اس چیز کو بے حد گلت بتایا گیا ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کا واسطو خراب کر رہے ہیں واسطو ٹپس اور تیجوری میں اس چیز کو صاف صاف نکارا گیا ہے ایسا کر کے آپ اپنے گھر میں نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لے کر آئیں گے دوستو یہ تھے وہ واسطو ٹپس اور تیجوری جن کے چلتے آپ اپنے گھر میں دھن سمپتی کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے پریوار میں خوشیاں لا سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پریوار میں بھی خوشیاں آئیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کریں سبسکرائب اگر آپ نئے ہیں تو میں ملتا ہوں آپ سے بہت جلد آپ کو ایک نئی واسطو کی دنیا ملے جانے کے لیے تب تک آپ سبھی کو الویدہ موسیقی